بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیئرز آج سناز مینیو میں بن رہا ہے آلو کریلے کریلے کی سبزی ہے جو کہ ہم آلو کے ساتھ بنا رہے ہیں تو یہ آلو کے ساتھ بہت تیسٹی بنتے ہیں تو یہ میں نے ایک کلو کریلے لیا تھے انہیں میں نے کٹ کے باری باری کیا آپ دیکھ سکتے ہیں بیجین کے نکال کے میں نے ان کو کٹا ہے اور نمک لگا کے ایک گھنٹے کیلئے ان کو میں نے چھوڑ دیا ایک کلو کریلوں میں نے ڈیڑھ ٹی سپون سوری ڈیڑھ ٹی بل سپون میں نے نمک لگایا تھا اسے نمک لیا پین دفعہ اس میں پانی ڈال کے اس طرح اس میں مسروں گی اور تین دفعہ اس کا پانی نکال کے تو پھر اچھی طرح سے ہیوں ہاتھوں میں دبا دبا کے اس کو اچھے سے نچوڑ لوں گے کہ اس کا پانی بلکل نکل جائے یہ درائے ہو جائے یہی جو پروسیجر ہے یہ ہم نے پروسس جانا ہے یہ ہم نے تین دفعہ کرنا ہے ٹھیک ہے میں اس کو دھو کر تو آتی ہوں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویرز آپ دیکھ رہے ہیں یہ کریلوں کا پانی اچھے سے نکل گیا ہے یہ دیکھیں میں نے ان کو زور سے نچوڑ کے تو ان کو میں نے کوشش کیا ہے زیادہ سے زیادہ ان کا پانی نکل جائے ٹھیک ہے اب یہ ہماری کریلے پکانے کے لیے تیار ہیں تو ساتھ ہم نے یہ آلو لیے آلو آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے یہ تین آلو لیے درمیانے سائج کے آپ جتنے آلو پسند کرتے ہیں کم آلو پسند کرتے ہیں کم ڈالیں زیادہ تو زیادہ ڈال لیں تو میں نے تھوڑے سے زیادہ اس لیے ڈال لیں کیونکہ بچے ہیں وہ کریلے اتنے شوق سے نکھاتے تو اس لیے آلو چن چن کے زیادہ پسند کرتے ہیں وہ آلو کھا لیتے نکال کے تو ساتھ یہ چار پیاز ہیں درمیانے سائز کے اور چار پانچ تماتر ہیں اس حال میں تماتر تھوڑے زیادہ جاتے ہیں تو اب ہم اس کو پکانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیورز آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میں نے دو کڑائنیاں پھلے پہ رکھی ہوئی ہیں اس سے زیادہ کام جلدی ہو جائے گا ہمارا تو یہ ایک دیکھچی ہے جس میں میں نے سالن بنانا ہے اور یہ میری فرائن والی کڑائی ہے جس میں ہر وقت آئل پڑا ہوتا ہے بچوں کے فرائز وغیرہ بنانے کے لیے تو اس میں میں آلو فرائی کرلوں گی اس دیکھچی میں میں ایک کریلے فرائی ہونے کے لیے ڈال دیتی ہیں یہ میں اس میں ایک پیالی آئل دیکھچی میں اور اب ہم اس میں کریلے فرائی ہونے کے لیے ڈال دیتے ہیں ایک ہے انہیں کریلوں کو ہم نے اچھا سے فرائی کرنا ہے گورڈن کرنا اور دوسری طرف کڑائی میں ہم یہ آلو ڈال دیتے ہیں فرائی ہونے کے لیے آلو میں میں نے ایک ٹیس کو نمکہ ڈال دیتے ہیں انہیں نمکہ ڈال دیتے ہیں اور اب یہ نمکہ ڈال دیتے ہیں سارے آلو ایک پاک ہم نے انہیں چپس کی طرح فرائی نہیں کرنا ان کو بس جیسے یہ ڈل جائیں گے ہم نے انہیں نکال لینا یہ یہ ہمارے پیالے فرائی ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں پائیو کی نقدار آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آئیل ہے آپ نے اسی حساب اس میں آئیل ڈالنا بہت ہی زیادہ آپ بہت کریلے آپ کے ڈوبے میں نہیں ہیں اور جس پیالے نیچے نیچے آئیل ہے جس آپ سالنگ میں استعمال کرتے ہیں آئیل اس سے کھوڑا سو زیادہ ڈال دائل کھوڑا سو کھوڑا سو کھوڑا سو پاپر ٹائپ چیز کھا رہے ہیں کوئی کوئی کرے جاتا ہے اس میں سوٹ سوٹ دی ہے اسے ہمیں نکال لیے ہیں اچھی طرح سے آئیل نکال لیں گے اسے آئیل نکال لیں گے اسے آلویں بھی ہم نکال لیں گے یہ تقریبا آپ نے دیکھا ہے یہ بلکل کریسپی نہیں بس ڈل گئے ہیں ان کو ہم نکال بھی بھی کھوڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی پہلے ہوتا تھا کہ کھوڑا اتنے کڑوے آتے تھے کہ ہم لوگ اتنے ٹوٹ کے کرتے تھے کبھی تھنڈے پانی میں دھو رہے ہیں کبھی دھوپ میں نمک لگا کے رکھ رہے ہیں کبھی کوئی کہتا تھا ان کو ایک دن پہلے فریزر میں رکھو پھر پکاؤ پھر کڑوے نہیں پکیں گے آج کل کریلے کڑوے آئی نہیں رہے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ نہ بھی دھو کے پکاؤ نہ پھر بھی کریلے آپ کے کڑوے نہیں بنتے آج کل سبجیوں میں وہ پہلے والی بات نہیں ہے جو پہلے سبجیوں میں ان کا ذائقہ تھا جو چیز تھی کریلوں میں بھی اب وہ کڑوہ ہٹ نہیں رہی ہے یعنی کی آئی اسی میں ہم نے اب یہ کیا آئی دال دیں کو درمیانی آنچ سے فرائی کریں ان کو اب درمیانی آنت سے ہلکا فرائی کریں بلکل گولڈن براؤن ہی کریں با ساک کریں ملائے رکھنا ہمیں رہی ہیں اور تقریباً 3 میند کے لئے میں نے اس کو دھک کر دھک کر پیازوں کو آئل میں پرائی ہونے لیے تو یہ اب رہی صافت ہوتی ہے تو اب میں اس میں جیدو چاہ پانچ ٹماٹر کاٹے گئے سے یہ سامل کریں سکتے ہیں اور ساکھیں اس میں مسائلہ ایڈ کر دیں گے مسائلوں میں نمک ہم تھوڑا ڈالیں گے کیونکہ کریلوں میں بھی نمک لگایا تھا آلو میں بھی ہم نے نمک ڈالا ہے تو یہ اس نے پکلیباً ہافی سپون میں نے نمک ڈالا ہے ہافی سپون ہرڈی کا اور ایک ٹیبل سپون بھرکے میں نے اس میں سوپ نک ڈالی ہے پھرے میں زرہ سپائسی اچھے لگتے ہیں تو اس میں نمک ڈالی بس دے تین مسائلے گائیں گے گرب مسائلہ، ٹھوکا بھنیا، کوئی بھی چیز نہیں صرف نمک میکس خلوی یہ تین چیزیں اس میں جائیں گی اس کو ہم میکس کر کے وہ دوبارہ سے خلقی آنچ پہ اس کو رکھ دیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو خلقی آنچ پہ ڈھکے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارے ٹاماتر جو نہ وہ اچھے سے کر جائیں پانچ منٹ تک ہم اس کو خلقی آنچ پہ ڈھک دے رکھتے ہیں پانچ منٹ بعد دیکھیں گے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیاز اور ٹاماتر اچھے سے نرم ہوئے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا ہم چبت سے اس طرح میش کر لیں گے اوائل اگر زیادہ نہیں دی ہے تھوڑا آپ کو فیل ہو رہا ہے تو آپ نے پھر بھی اور نہیں ڈالنا کیونکہ جو آلو ہیں ان میں بھی آئل ہے اور کریلے ہم نے فرائی کیے تھے ان میں بھی کافی آئے گا جب ہم اس میں ڈال کے انہیں دم پہ رکھیں گے تو کافی زیادہ آئل نکل آئے گا اب ہم یہ کریلے اور آلو جو فرائی کی ہیں وہ اس میں شامل کر دیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں کتنا زیادہ آئل ہے اس سبزی میں زیادہ آئل ہی جاتا ہے کیونکہ اگر اس میں زیادہ آئل نہ ہو تو یہ پھر ملدے کی نہیں بنتی اس میں مکس کریں تو پانچ منٹ کے لئے صرف دم پہ رکھیں گے کرے لے ہمارے گلے ہیں آلو بھی تقریباً گلے ہوئے ہیں اور پیاس ٹوماٹر سب رہے ہیں بس ہم نے سب کو یک جان کرنا ہے اچھی طرح کریں کہ ہر چیز کا ٹیسٹ جو ہے وہ مکس ہو جائے تو اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے صرف دم پہ رکھیں گے اور پھر بات میں ہم اس کو ڈش آؤ کریں گے ایک چیز ہم بھولی گئے ہیں کرے لے کی سبزی کیونکہ گرم ہوتی ہے تو اس میں ہم دو ٹیبل سپون دم کے ٹائم ہم اس میں دو ٹیبل سپون دہی کے ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر کے دم پہ رکھ دیں گے کرے لے اور بینگن ان دو سبزیوں کا آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ دم کے ٹائم اس میں دو ٹیبل سپون دہی کا شامل کرنا بہت ضروری ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کرے لے جس دن آپ کھاتے ہیں وہ دن اتنی پیاس لگتی ہے کہ سارا دن پانی پی پی کے برا حال ہو جاتا ہے تو آپ نے اس میں اگر آپ دو چمچ دہی کے ڈال دیں گے تو آپ کو پھر پیاس نہیں لگے گی اور کرے لوں کے ساتھ ہمیشہ رائتے کا اور لسی کا استعمال کریں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب میں کھرے کا رائتہ بنانے جب تک ہمارا سالن دمپے پڑھا ہے آلو کریلے کا ہم آپ کو اس کے ساتھ آج کھرے کا رائتہ بنانا سکھائیں گے ویسے تو اس کے ساتھ کدو کے رائتے کا کمبینیشن بیسٹ ہوتا ہے لیکن وہ چونکہ میں آپ کو سکھا چکی ہوں تو آج میں آپ کو کھرے کا رائتہ بنانا بتا رہی ہوں تو اس میں میں نے دہی ایک پیالی لے کے اس میں یہ پیاز ایک چھوٹا ڈالا ہے تھوڑا سے ٹماٹر ڈالے ہیں یہ ہری مرچے ہیں جتنی آپ چاہیں آئیٹ کر سکتے ہیں اور ایک ہیرہ اس کو میں نے کٹ کے چوب کر کے تو اس میں شامل کر دیا ہے ٹھوڑا سا ہم یہ اوپر گانش کریں گے اور مسالوں میں ہم اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے آپ اپنے حسب زائقہ نمک مرچ کالی مرچ جو آپ کو چیز پسند ہے وہ آپ شامل کر سکتے ہیں یہ میں نے اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے نمک ڈالا ہے اب میں اس میں تھوڑی سی کالی مرچ ڈالی ہے اب میں اس میں ڈرائے پودینہ ڈالنے لگی ہوں یہ میں نے ہاتھ پہ مسئلہ ہے تو یہ دیکھیں بکل پاودر بن گیا اس کا ڈرائے پودینے کا یہ بہت فائدہ اور اس کی خوشبو بھی آم پودینے سے زیادہ ہوتی ہے ہمیں اس کو مکس کر لوں گی اچھے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ ہمارے سالن جو ہے بلکل تیار ہے آپ کو دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سالن ہمارا بلکل تیار ہے آپ جان ہو گئے ہیں ساری چیزیں اسے بکھری بکھری نہیں لگ رہی ہیں تھوڑی سی ہم اس میں ہری مرچیں ڈالیں گے اور ہرا دھنیاں ڈالیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے آپ میری یہ ریسپی ٹرائے کرنا آپ کیمہ کریلے اور کریلے گوشت بھول جائیں گے آلو کریلے اتنے ہی مزے کے یہ بنے ہیں اور اگر آپ کے پاس کیری ہونا آپ آدھی کیری اس میں کربکش کر کے ڈال دیں تو اس کا مزہ اور زیادہ بڑھ جائے گا بہت کھٹا کھٹا بہت مزے کا سالن بنے گا تو آپ یہ بھی ٹرائے ضرور کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پالو کریلے اور ٹھیرے کا رائتہ بلکل تیار ہے بہت ہی مزے کی بڑی کلر فول سبزی ہے یہ دیکھیں میں یہ ٹماٹر باری باری کاتے تھے لیکن میں نے ان کو زیادہ میش نہیں کیا کیونکہ اس میں ریڈ ریڈ نظر آتے پیارے لگ رہے ہیں تو ویسے بلکل یہ مکس ہوئے ہیں آپ کے موہ میں زیادہ نہیں آئیں گے لیکن یہ دیکھیں نا کتنی کلر فول اور کتنی پیاری سبزی بنی ہے بہت مزے کا سالن ہے آپ یہ ٹرائے کریں تو آپ یقینا یہ کیمہ کریلے اور کریلے گوست کو بھول جائیں گے تو آپ میری ریسپی یہ ضرور ٹرائے کرنا کھیرے کے ساتھ کھانا ٹھنڈا ٹھنڈا کھیرے کا رائتہ اور گرم گرم روٹنوں کے ساتھ یہ سبزی کھائیں بہت مزے کی لگے گی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی آپ کو میری اگر یہ ویڈیو پسند آئے میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ دینا ہرگز مت بھولئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنا کرم ہم پہ ایسے ہی بنائی رکھے اور ہم پیاری پیاری ریسپیز لے کر ایسے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں اللہ حافظ